بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی این ای نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موئین احمد سی این ای نیوز کے ہفتہ وار بولیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر تاجر برادری کو مقام انتظامیہ کے جانب سے ایک اشاریہ چھ بلین پاؤنڈز کے فنڈز کی ادم ادائیگی کرونا وائرس سے ہزاروں تاجر مالی مشکلات کا شکار کاؤنسلز کی فقط تیرہ فیصد ادائیگی ایک اشاریہ چار بلین پاؤنڈز تاہال جاری نہیں کیے سوشل میڈیا پر گھرے لو کھانے کی فروغ فوڈ سیفٹی حکام کا گہری تشویش کا اظہار آن لائن کھانوں کی ترسیل سے صحت کے اصول و زوابط پر دباؤ فوڈ پوائزننگ کی تاہال کوئی شکایت سامنے نہیں آئی FSA کی ریپورٹ کرنٹینہ کے بعد کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر بارہ سو پاؤنڈز کی اضافی ادائیگی کرنٹین کے لیے دس یوم کی فیصد سترہ سو پچاس پاؤنڈز مکرر کی گئی ریڈ لسٹ ممالک سے آنے والے افراد کو اپنا خرچ خود برداشت کرنا ہوگا برطانیہ میں کرونا وائرس ویکسین سے متعلق غلط افواہوں کا زور ٹوٹ گیا برمنگھم کی مزد کو ویکسینیشن سینٹر بنانے کی تجویز میں ابحام کو ختم کر دیا علماء کی ویکسین لگوا کر عوام سے افواہوں سے بچنے کی تلقیم پاکستان ہائی کمیشن کے جانب سے برمنگھم میں آن لائن کانفرنس برطانیہ میں پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے میں کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا گیا کانفرنس میں پاکستانی ڈاکٹرز کی کرونا وائرس کے دوران خدمات کو سراہا گیا چوبیس ممالک کے سفیروں کا جمعو کشمیر کا دورہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا سفارتکاروں کا فوج اور مقامی تنظیم کے ممبران سے حالات پر تبادلہ خیال پاکستان دفتر خارجہ کے جانب سے دورے کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا گیا کشمیر رابطہ کمیٹی کی انڈیا میں یورپی یونین کے جانب دار وفد کی مزمت وفد کو کشمیریوں کے مسائل سے آگاہی فراہم نہیں کی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیتن کا بقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا محمدی سٹور پریزنس ہوم میڈ مارینیتید فائن قوالیٹی فیش چکن اور لام میٹ اللہ پولٹری آئیٹنس آر اٹھ فیر ویلیو ناو بیٹیز اور گیٹ پرپیڈ فوڈ فرم محمدی سٹور کانٹاکٹ 0121 7723120 پاک مکہ میٹ لیٹلیتی اور پاک مکہ میٹ لیٹی پاک مکہ میٹ لیٹی پاک مکہ میٹ لیٹی پاک مکہ میٹ لیٹی ہیڈی 162-194 بیشپ شیب برمینہم بی 5 7 EJ کانٹیکٹ 0121-622-1497 جو ویلکم بیک بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لوکل اتھارٹیز نے کرونا وائرس سے متاثرہ تاجنوں کو حکومت کی جانب سے دے گیمدادی فنڈ میں سے ایک اشارہ چھ بلین پاؤنڈز ابھی تک ادا نہیں کیے ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے تاجنوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں نئے اداد و شمار کے مطابق لوکل اتھارٹیز نے کرونا سے متاثرہ تاجنوں کی مدد کیلئے حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے امدادی فنڈز میں سے ایک اشارہ چھ بلین پاؤنڈز ابھی تک تاجنوں کو ادا نہیں کیے جس کی وجہ سے ہزاروں تاجر شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں برطانیہ میں ایونڈز کا انتظام کرنے والی ایونڈز آرگنائزرز کی تنظیم ایونڈ انڈسٹری آلائنس نے ازادی معلومات کے قانون کے تحت ای آر جی کی تقسیم کی ذمہ دار انگلینڈ کی تین سو چونہ کانسلوں سے امداد کی تقسیم کی تفصیلات طلب کی ہیں چانسلر ریشی سوناک نے اکتوبر میں کرونا سے متاثرہ کمپنیوں کو تین ہزار پاؤنڈز مہانہ فی کمپنی کی شرح سے رقم کی اعدائیگی کا اعلان کیا تھا اور اس مقصد کے لیے ایک بلین پاؤنڈز دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور ان میں سے صرف تیرہ فیصد نے رقم تاجروں کو ادا کی ہے جبکہ کانسلیں ابھی تک کمو بیش ایک اشاریہ چار بلین پاؤنڈز کی رقم دبائی بیٹھی ہیں حکومت کے اعلان کے تحت رقم کی حق دار اداروں میں ریٹیل، مہمانداری، تفریحی سیکٹر، ہیلتھ سینٹرز اور ایونڈز اور نمائشوں سے متعلق کاروبار شامل ہیں ایونڈ سپلائر اور سرویسز اسوسییشن کے ڈریکٹر انڈری ہریسن نے کہا انہوں نے کہا کہ بینکوں نے باؤنس بیک لون سکیم کے تحت بہت سے مستحق تاجروں کو تیزی سے رقم ادا کی ہے ہم کانسلوں پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہ بھی بینکوں کی طرح تیزی سے امدادی رقم تقسیم کریں ہریسن نے حکومت سے ای آر جی فنڈ کی جل تقسیم کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ برطانوی حکومت اور مقامی ارکان پارلیمنٹ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ لوکل آثورٹیز کو رقم کی فوری ادائیگی کے لیے واضح گائیڈنس فراہم کریں فوڈ سیفٹی ووچڈاگ نے کرونا وارس کے دوران گھروں سے کھانوں کی فروخت کے بڑھتے ہوئے بزنس پر تشویش کا اظہار کیا ہے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر کھانا فروخت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے ہائیڈین سسٹم پر دباؤ مزید بڑھ رہا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فوڈ سیفٹی ووچڈاگ نے لاکٹاون کے دوران گھروں سے کھانوں کی فروخت کے بڑھتے ہوئے کاروبار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کھانے فروخت کر رہے ہیں اس سے ملک کے ہائیڈین انسپیکشن سسٹم پر دباؤ مزید پڑھ رہا ہے جو کہ کرونا کی وجہ سے پہلے ہی بہت دباؤ میں ہے محالیاتی صحت کے چارٹر انسٹیٹیوٹ کی جولی بارٹ کا کہنا ہے کہ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اوہو میری والدہ تو پکا لیتی ہیں لیکن وہ کھانا پکانے اور کیچرنگ کے فرق کو نہیں سمجھتے یہ لوگ واتس ایپ انسٹرگرام اور نیکس ڈور جیسی ایپ کے ذریعے یہ کھانے بھی فروخت کر رہے ہیں ان میں سے بہت سو نے فوڈ بزنس کے طور پر ریجسٹریشن بھی نہیں کرائی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ لوکل آثورٹیز ان کی صفائی کی صورتحال چیک بھی نہیں کرتی جبکہ جن لوگوں نے اپنی ریجسٹریشن کرا رکھی ہے اکثر اوقات ان کی چیکنگ بھی نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ اگرچہ کرونا کی فجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں نئے کاروبار کو ترجیح حاصل ہے لیکن پہلے لوگ ٹاؤن کے بعد سے صفائی سے متعلق انسپیکشن مکمل طور پر بند ہو کر رہ گئی ہے بارٹ کا کہنا ہے کہ گھروں پر کھانا پکا کر فروخت کرنے والے ان کھانوں میں استعمال ہونے والے مسالہ جات کے بارے میں بھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ قابل استعمال ہیں بھی یا نہیں انسپیکشن کے قوانین کے مطابق کھانوں کا نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ریجسٹریشن کرانا لازمی ہے ریجسٹریشن کے بعد محالیاتی ہیلتھ افسر ذاتی طور پر جگہ کا معاینہ کر سکتا ہے اور فوڈ ہائیجین کی ریٹنگ فراہم کر سکتا ہے تاہم ریٹنگ حاصل کرنے سے پہلے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے FSA کے مطابق کھروں سے کھانوں کی فروخت کا کاروبار زور پکڑنے کے باوجود اب تک فوڈ پوائزننگ سے متعلق کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ہے لیکن FSA چاہتا ہے کہ عوام خطرے سے آگاہ رہیں اور آن لائن کھانا فروخت کرنے والوں سے کھانا خریدنے سے قبل یہ یقین کر لیں کہ متعلقہ شخص نے کھانوں سے متعلق ریٹنگ حاصل کی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ریڈ لیسٹ ممالک سے برطانیہ سفر کرنے والے مسافروں کا ہوتل میں کرونا ٹیسٹ پوزیریف آنے کے بعد انہیں مزید بارہ سو پاؤنڈز کی اضافی رقم ادا کرنا ہوگی اس سے قبل کرنٹین کے دس یوم کے لیے سترہ سو پچاس پاؤنڈز فیس مقرر کی گئی تھی اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ریڈ لیسٹ ممالک سے برطانیہ پہنچ کر کرنے والے مسافروں کو ہوتل میں پوزیریف ٹیسٹ آنے کے بعد مزید بارہ سو پاؤنڈز اضافی فیس ادا کرنی ہوگی اس سے قبل کرنٹین کے دس یوم کے لیے سترہ سو پچاس پاؤنڈ فیس مقرر کی گئی ہے گیاروے روز مہمانوں کو نیگٹیف ٹیسٹ آنے پر فارغ کیا جائے گا ایک سو باون پاؤنڈ روزانہ لاغت کے حوالے سے تفصیلات ویب سائٹ پر بھی مہیا کی گئی ہیں مسافروں کی بڑی تعداد کی جانچ پردال پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھی سو موار سے برطانیہ آنے والے تمام ایسے مسافر جو ریڈ لیسٹ ممالک سے آئیں گے ان کے لیے کرنٹین لازم کر دیا گیا ہے اگر وہ کرنٹین کے دوران تنہائی میں دو منفی ٹیسٹ لیں گے تو گیاروے روز انہیں جانے کی اجازت ہوگی پہلے ٹیسٹ کے مصبت نتائج سے مسافر کے قیام کو دو راتوں تک 304 پاؤنڈز کی لاغت سے بڑھایا جائے گا اگر دوسرا ٹیسٹ بھی مصبت آتا ہے تو مسافر کو اضافی آٹھ راتوں تک اپنے کمرے میں رہنا ہوگا اسے 1216 پاؤنڈز کی اضافی رقم جمع کروانی ہوگی وزیراعظم بوریس جانسن سے ڈاؤننگ سٹریٹ پر پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسافر اضافی فیس برداشت نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ فی الحال تو چھٹیوں کے لیے بیلون ملک سفر کرنا بلکل مناسب نہیں ہم توقع کریں گے کہ ان سرخ فہرس ممالک میں سے کسی ایک سے بھی آنے والے لوگ اپنے اخراجات پورے کریں حکومت کی ریڈ لس میں 33 ممالک شامل ہیں جن میں پرتگال، متحدہ عرب امارات، جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ وغیرہ شامل ہیں برطانیہ اور آئریش شہری اور برطانیہ کے باشندے جو انگلنڈ واپس لوٹ رہے ہیں جو پہلے دس دنوں میں اس فہرس میں کسی ملک میں شامل ہیں انہیں کرنٹین ہوتل میں داخل ہو جانا چاہیے کرنٹین اختیار کرنے والے مسافروں کو دس یوم کے لیے ہوتل میں ستنہ سو پچاس پاؤنڈ کی رقم جمع کروانی ہوگی جس میں انہیں کھانا اور دیگر ضروری سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں وزیراعظم بوریس جانسن کو کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے سرطے مکمل طور پر بند کرنے کے لیے ممبران پارلیمنٹ اور اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے زبردست دباؤ کا سامنا رہا جس پر انہوں نے مسافروں کے لیے ہوتلوں میں کرنٹین کے لیے رضمندی کا اظہار کیا اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک سٹے ویڈ آس یوکی پلاسٹیکس جہاں پر خوبصورت ٹائلز تیدہ سے باثرومز منفرد والپیپرز یوپی ویسی وینڈوز اینڈورز ایک ہی جگہ پر دستی آپ ہیں ایک مکمل گھر کی ضرورت یوکی پلاسٹیکس پول سیل سپلائر کیشن کیری سکسٹی فور پچٹ سریت بی سکس فور ای ایکس فون نمبر زیرو وان دو وان فور ایٹ وان فائی فری زیرو ال قیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں پلیز ڈنید جنرسلی فور دس گریٹ خوز جو ولکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کا بتائیں کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے جانب سے برمنگہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تعرفی آن لین کانفرنس منقل کی گئی جس میں بروڈش پاکستانی ایمپیز کانسلرز اور پاکستانی کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی ہائی کمیشنر پاکستان معظم احمد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں پاکستان کا ایمج بہتر بنانے میں پاکستانی کمیونٹی کا بہت بڑا کردار ہے انہوں نے ویکسینیشن کے عمل میں پاکستانیوں سے بھرپور حصہ لینے کی بھی اپیل کی برمنگہ میں سے علی رضا ریپورٹ کریں گے پاکستانی ہائی کمیشن معظم احمد خان نے گزشتہ روز برمنگہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی سے آن لائن ورچول کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی حکومت کے جانب سے شروع کی جانے والی ویکسینیشن کیمپین میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی ہے جبکہ پاکستان کی امیج کو بردانیہ میں بہتر بنانے پر کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اصل پاکستان کے صفیر آپ ہیں جو ایڈوکیشن، صحت اور دیگر شعبوں میں اپنے صلاحیتوں کو اجاگر کر کے پاکستان کے نام کو روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نیز مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل سطح پر پہنچانے میں بھی آپ لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان یوکی is a very important multi-faceted relationship اور اس میں سب سے اہم element جو ہمیشہ رہا ہے وہ ہمارے دیاسفورا کی presence رہی ہے اور ان کا رول رہا ہے in bringing the two countries together چاہے investment کے حوالے سے چاہے trade کے حوالے سے اور خاص طور پر جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہمیشہ پاکستان میں چاہے وہ جس طرح آپ لوگوں نے charities کو support کیا جس طرح آپ لوگ وہاں پر اپنی families کو support کر رہے ہیں اس موقع پر کانسلر جنرل اہمر اسماعیل ایم پی خالد محمود سابق لارڈ میر برمنگھم کانسلر ڈاکٹر شفیق شاہ اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں خواتینوں حضرات نے بھی آن لائن کانفرنس میں بھرپور شرکت کی اور برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کی اصلیتوں کے بارے میں اگاہی دی اور کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے دوران جس طرح برطانیہ میں خصوصاً صحت کے شعبہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کے کردار کو خوب سراہا جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا علی رزا سی این اے نیوز برمنگھم اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں موجود علاقات کی این سی کے نائب صدر عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کا اس دورے سے کچھ لینا دینا نہیں جبکہ محبوبہ مفتی کے جانب سے کہا گیا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کو یہاں بھیجنا اس بات کا سرٹیفیکٹ لینے کے مترادف ہے کہ کشمیری عوام بھارت سے خوش ہے پاکستان دفتر خارجہ کے جانب سے کہا گیا کہ اس دورے کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے مزید احوال جمہو کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں موجود چبیس موالک سفارتکاروں نے جمہو کشمیر کا دو روزہ دورہ مقمل کیا کشمیر میں وفت نے پہلے زلہ بڑھگاہ میں ماغام علاقے کا دورہ کیا جہاں ڈیڈی سی ممبران سے وفت ملاقی ہوا اس کے بعد سرینگر کے ہوتیل میں ہن نواز سیاستی جماعتوں کے کچھ افراد سے ملاقات کی اور بعد میں درگہ حضرت بل میں بھی حاضری دی دوسرے روز جمہو میں سفارتکاروں نے پولیس اور فوجی افسان کے علاوہ ال جی منہوش سینہ اور ڈیڈی سی ممبران سے تبادلے خیال کیا سفارتکاروں کے دورے کے پیش نظر سرینگر اور ماغام میں مکمل ہر تال رہی دورہ مکمل کرنے کے بعد یورپی یونین کے ترجمہ نے کہا کہ حالیہ ڈیڈی سی انتخابات اور فوجی سرویس کی بحالی کا نوٹس لینے کے علاوہ مزید اقدامات کے منتظر ہیں جن میں اسمبلی انتخابات بھی شامل ہیں کشمیر کی دو بڑی ہن نواز سیاسی جماعتوں پی ڈی پی اور انسی نے اس دورے کو حدف تنقید بنایا انسی نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کا اس وفد کے دورے سے کچھ لینا دینا نہیں اور وہ اس پر کوئی رد عمل نہیں کریں گے جبکہ پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے کہا کہ بیرون مبالک سفارت کاروں کو یہاں بیج کر یہ سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کشمیری عوام بھارت سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہے کانگریس نے سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ اگر کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں اور کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے تو سفارت کاروں کو یہاں مدو کیوں کیا گیا ادھر پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس دورے کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ دورے کا مقصد سفارت کاروں کو جمہ کشمیر کی ترقی دکھانا تھا دورے کا انخواد بھارتی وزارت خارجہ نے کیا جس میں فرانس اٹلی بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے سفرہ شامل تھے وزارہ اسی ہفتے فرانس نے مسلم خالب بل پارلمٹ میں منظور کرائی جس کے مطابق اب فرانس کے مساجد ان کے انتظامات چلانے والی تنظیموں اور بچوں کی گھروں میں تعلیم سمیت مسلمانوں کی کڑی نگرانی کے لیے ریاستی اداروں کو کئی اختیارات دیئے گئے ہیں دورے سے قبل پانچ فروری کو جمہ کشمیر میں فوج انٹرنیٹ سرویس کو بحال کیا گیا تھا اور سری نگر شہر میں پانچ فورسز بینکر بھی ہٹائے گئے اکتوبر دوزار بیس میں ستائیس یورپی یونین کے ممبران نے کشمیر کا دورہ کیا یہ یورپی ممبران دائیں بازو جماعتوں سے منسرک تھے اور انہیں مسلم مخالف تصور کیا جاتا ہے جبکہ یورپی پارلمٹ نے ان کے اس دورے خود سے الگ کرتے پہ کہا تھا کہ یہ ممبران اپنے نیجی دورے پر تھے اس دورے کا انخواد مادی شرمہ اور شرواستو گروپ نے کروایا گزشتہ سال دسمبر میں برطانیہ کے ایک گہر سرکاری تنظیم ڈس انفو لیب نے بڑا انکشاف کیا جس میں بھارتی حامی 665 نیوز ویب سائٹ 65 ممالک میں کام کرتی پائی گئی جن میں بین لقامی سطح پر بھارتی مفادات کو آگے بڑھانا اور پاکستان مخارب مہم چلانا ہے گزشتہ سال جنوری میں 15 ممالک کے سفارتکار اور فروری میں 25 ممالک کے سفران کشمیر کا دورہ کیا تھا بھارت کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے جبکہ دوسری طرف تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس دورے سے صاف ظاہر ہے کہ جمہو کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں سری نگر سے سین آئے کے لیے رزوان سلطان ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رئیے گا برکے's welfare trust the name of trust and harmony in all the communities of uk we stand up with covid-19 affecties providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine برکے's welfare helping communities in the burials of dead bodies in birmingham we aim to alleviate poverty from azad jammu and kashmir providing jobs and developing sustainable projects help us to save lives It's time to donate five double zero nine seven eight six Mohamadi stores the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy now available with home delivery. Visit Mohamadi store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohamadi store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. contact 0-1-2-1 7-2-3-1-2-0 orders at Mohamadi stores dot com ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا سہرائے تھر کا دورہ سپاہ سلار کے جانب سے الحدیت فوجی مشکوں کا جائزہ لیا گیا. DJIUSPR کے مطابق چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجبہ نے چھوڑ کے قریب سہرائے تھر میں ٹریننگ ایریا کا دورہ کیا جہاں آرمی چیف کا کور کمانڈر لفٹینن جنرل ندیم احمد انجم نے استقبال کیا. آرمی چیف نے جاری تربیتی مشک کا مشاہدہ کیا جس کے تحت سہرہ میں کام کرنے والی فیل فارمیشنوں کی اپریشنل صلاحیت کا قریب کے میدان میں تجربہ کیا جا رہا ہے. جدار الحدید تربیتی مشک میں دفاع کردار میں انفنٹری اور میکنائز فورسز کے مربوط مشکوں کو شامل کیا جاتا ہے. فیلڈ ایریا پہنچنے پر آرمی چیف کو مشک کمانڈر نے میدان جنگ میں مکمل غلبہ حاصل کرنے کے لیے جاری مشکوں اور مقاصد کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. ریحان احمد سی این ای نیوز کراچی برطانی میں کرونا وائرس ویکسین سے متعلق پھلائے جانے والی افواہوں کے پیش نظر علماء کرام اور فیتھ لیڈران نے ویکسین کا ٹیکہ لگوا کر عبام الناس کو یہ پیغام دیا کہ یہ ویکسین حلال ہے اور اس سے متعلق پھلائے جانے والی افواہوں پر کان نہ دھرے جائیں. مزید احوال اس رپورٹ میں جب سے برطانیہ میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا ہے تو لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دی تھی. جس کے باعث بعض لوگوں نے ویکسینیشن کروانے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن حکومت نے مختلف کمیونٹی رہنماؤں کے ذریعے مختلف زبانوں میں پیغامات اور درست معلومات فراہم کرنا شروع کر دی. جس کے باعث اب کافی حد تک غلط افواہیں دم توڑنے لگی ہیں. برمنگھم میں کافی تعداد میں اردو بولنے والے بستے ہیں اس وجہ سے برمنگھم کی ایک مسجد میں ویکسینیشن سینٹر بنانے کے ساتھ ساتھ مختلف فیتھ لیڈران کو پہلے ویکسین لگا کر ان کے میسیڈز ریکارڈ کیے گئے. تاکہ ان کا میسیج عام عوام تک اسی زبان میں پہنچ سکے جس میں وہ آسانی سے سمجھ جائیں گزشتہ روز چیئرمن قادریہ ٹرسٹ پیر طیب الرحمان قادری نے ویکسین کا ٹیکہ لگوا کر دیگر مساجد خطیب اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ اپنے پیغام میں کہا کہ یہ ویکسین حلال ہے. اس کے مطالق جو افواہیں پھیلائی گئیں ان پر کان نہ دھریں اور بیماری کا مقابلہ کرنے کی غرض سے ہر ایک آدمی اپنے ٹائم میں لازمی ویکسین لگوائیں الحمدللہ آج برمنگم میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین میں نے ابھی لگوائی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کوویڈ نائنٹین کو حقیقت سمجھیں کہ ریالیٹی سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو ویکسین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت آئی ہے جیسے ہم ٹی بی کے لیے اور مینیجائٹس سفر کے لیے اور جس طرح سے ہم اور معاملات میں ویکسین انجیکشن لگواتے ہیں اسی طرح یہ ویکسین جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم لگائیں Take it up as soon as you can This is our only way out of this calamity The Prophet ﷺ said that Allah ﷻ sent illness but he has also sent a cure with everything and this is our cure The Prophet ﷺ ﷺ had tawqql in him We believe that this calamity from Allah ﷻ but so is this cure الحمدللہ جوہ ویکسین آگئی ہے تمام علماء کے یہ فتوہ کی جائز ہے اور جمعاری کے لیے خود بھی لگو ہے اور دوسری کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ اچھی چیز ہے ویکسین حلال ہے تمام علماء کا فتوہ ہے جمعار talking about the coronavirus vaccines and the various vaccines there's a lot of lies and myths going around about the vaccine that it's haram and it's not permissible etc but every single sect every school of thought has issued a fatwa برطانیہ جیسے ملٹی کلچرل معاشرے میں درست معلومات موہیا کرنے میں کمیونٹی رہنماؤں اور مساجد کا اہم کردار ہے جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا علی رضا سی این ای نیوز برمنگھم اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھارت میں یورپی یونین کے جانبدار وفد کی بھرپور مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ اگر حکومت اس وفد کو عوام میں لے جائے تو وفد کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا کمیٹی کی جانب سے بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی تسلط اور عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا مزید حوال علی رضا کی اس رپورٹ میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی جو برون ممالک خصوصاً برطانیہ میں کشمیریوں کی ایک موثر آواز ہے اس نے موجودہ حالات کے پیش نظر اپنے پیغامات کے ذریعے بتایا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے جمہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد بھارت کی غیر قانونی دزیر تسلط جمہ کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے مطارف کرائے گئے نئے ڈومیسائل قانون قابل مضمت ہیں یاد رہے کہ پانچ اگرز 2019 کو یک طرفہ طور پر جمہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو منسوخ کر دیا تھا اور ایک برس بعد مئی 2020 میں نئے ڈومیسائل رولز مطارف کرائے گئے جس نے مقبوضہ علاقے میں رہائش پذیر لوگوں کو دیا گیا تحفظ ختم کر دیا اور اب مقامی طور پر کنٹرول بھی انڈین بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا ہے جس پر بیرونے ممالک بسنے والے کشمیریوں کو تشویش ہے گزشتہ روز بزرگ کشمیری رہنما اور کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے چیئرمین چودری محمد عظیم نے اپنی پہاڑی کشمیری زبان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر کشمیریوں کو جمع کشمیر کے ڈومیسائل کی فراہمی سے ہمارے خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ مقبوضہ علاقے میں لسانی مذہبی اور نسلی بنیادوں پر عبادی کے تناسب کو بگاڑنے کا عمل تیزی سے جاری ہے بزرگ کشمیری رہنما نے پچھلے دنوں کوٹلی ازاد کشمیر میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی تقریر جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کرنے کا کہا اس پر اوورسیز کشمیریوں کے جانب سے خوش آئند قرار دیا گیا یعنی ایک بے ایمانی کا جو تحصد ہے میں ایک ارسان کہ کشمیری جن کی تو وہاں سنین جانی ماشاءاللہ پاکستان بڑی مزد کرنا اور وزیراعظم خاص کری پاکستان نا اس نے بڑی اچھی آواز ٹھائی اساں اس نے بے امداد دا اور جلی کوٹلی چونہ سپیچ کی تھی کہ اگر تو اس کشمیری ازادی چاہنے ہو تو سلا کا اطراز ہے کوئی اطراز نہیں اس ویچے کشمیری عوام بڑی خوش ہوئی اور میں یہ کہنا چاہنا ہوں کہ اکتر پاکستانی ساڑھے بڑے سنجیدہ لیڈر ہے اور بڑے پڑے لکھے ہوئے ہیں دنیا بھر میں آباد کشمیری انڈین مظالم پر چیخ و پکار کر رہے ہیں لیکن اقوام عالم خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے جس پر کشمیریوں نے اب برطانیہ اور یورپ میں احتجاج کو نئی شکل دینے پر غور شروع کر دیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ cnainews.tv اور آپ دیکھتے رہیے cnainews cnainews موسیقی موسیقی موسیقی